کیا آئی ہے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بولی ووڈ کے کھلاڑی کمار بولی ووڈ کے انسنگ بوریر اور بولی ووڈ کے ٹائگر یا خوشے سے جھوم اٹھیں گے اس بات کو لے کر کہ بھئیہ چلو اب ہمیں اپنے فلموں کا ملافعہ جادہ لوگوں میں نہیں باتنا پڑے گا تو بھائی ایسی کیا خبر نکل کے آئی ہے ساؤتھ انڈرسٹری سے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں دوسروں یہ بات تو ہم لوگ لگتار دیکھتے رہتے ہیں اپنی انڈین فلم انڈرسٹری میں کہ بھائی ہماری انڈین فلم انڈرسٹری کے جتنے بھی بڑے بڑے میکر ہیں جتنے بھی بڑے بڑے سپر اسٹار ہیں وہ اپنی فلموں کو سینیما گھروں میں لانے کے لیے ایک ماکول ڈیٹ کی تلاس میں رہتے ہیں کہ بھائی یہ والا ڈیٹ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہماری فلم اس فیسٹیبل پر باکس اپس پر آ کر زبردست بزنس کما سکتی ہے اور بھائی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اکثر یہ بات دیکھی ہے کہ انڈین فلم انڈرسٹری کے بڑے بڑے کلاکاروں کی فلمیں جو ہیں وہ اکثر فیسٹیبل آور پر ہی سینیما گھروں میں رلیز ہوتی ہیں اور بھائی اگر حال فلال کی دنوں کی اگر ہم بات کرے تو بھی ابھی نیرسٹ جو سب سے بڑا فیسٹیبل ہے انڈیا کا وہ ہے اید جو کی اپریل کے مہینے میں ہے اور بھائی اسی فیسٹیبل والی ڈیٹ پر انڈین فلم انڈرسٹری کے بڑے بڑے کلاکاروں کی نگاہیں ٹکی تھی جب سے ان کو یہ جانکاری ملی ہے کہ بھائی اس سال سلمان خان کی کوئی فلم باکس اپس پر رلیز نہیں ہوگی تو انہوں نے بھی یہ بات سوچا کہ بھائی چلو یہ والا جو رلیز ڈیٹ ہے نا وہ ہم اپنے نام سے ادھی اگرہیت کر لیتے ہیں تو بھائی اس اید پر دو فلموں کو لے کر چرچاؤں کا بازار کافی گرم تھا کہ بھائی اید کے موقع پر بڑے میاں چھوٹے میاں کا مقابلہ ہوگا جونئر انٹی آر کی آنے والی مچ اویڈڈ فلم یعنی کی دیورہ سے جو کہ بھائی پین انڈیا کے تحت سینیما گھروں میں رلیز ہونے والی ہے تو دوستو ان دوروں فلموں کے بیچ میں باکس اپس پر مقابلے کی خبر کافی وائرل ہو رہی تھی کہ بھائی اسی بیچ میں آجے دیوگن نے بھی اپنی اس فلم کا رلیز ڈیٹ اناؤنس کر دیا جو کہ کافی دنوں سے بار بار پاسپونڈ ہو رہی تھی اچھے رلیز ڈیٹ کے تلاس میں یعنی کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں میدان کی اور بھائی جیسے ہی میدان کا نام عید کو لے کر سامنے آگیا کہ بھائی یہ فلم بھی عید کے موقع پر سینیما گھروں میں رلیز ہوگی تو بھائی اسی کے ساتھ ہی یہ خبر ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر وائرل ہونے لگی تھی کہ بھائی جب یہ تنی بڑی بڑی فلمیں ایک ساتھ سینیما گھروں میں عید کے موقع پر رلیز ہوں گی تو بھائی کس کو ملے گا منافع اور کون سی فلم چلی جائے گی نقشان میں یعنی کہ بھائی یہ آقلن تو پہلے سے ہی لگایا جا رہا تھا کہ بھائی ان تینوں فلموں میں سے کوئی بھی فلم تو ایسی ہوگی جو کہ بھائی اپنا رلیز ڈیٹ بدلے گی اور فائنلی آج دیوڑا کو لے کر یہ خبر ہم نوکے سامنے آگئی ہے کہ بھائی جونئر انٹی آر کی یہ جو فلم ہے نا وہ اب اپریل کے مہینے میں سینیما گھروں میں رلیز نہ ہو کر سیدھا سیدھی اب رلیز ہوگی دس وے مہینے میں یعنی کہ بھائی دس دس دو ہجار چوبیس جو ہے وہ اب دیوڑا کا نیا رلیز ڈیٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب کھلا میدان مل گیا ہے عید کا بھائی اکشے کمار ٹائگر شاپ اور ایزے دیوڑن کو ان کی آنے والے فلموں کے لیے یعنی کہ بھیا اب عید کے موقع پر دو بڑی فلموں کا مقابلہ باکش اپش پر ہوگا ایک طرف ہوگی اکشے کمار اور ٹائگر شاپ کے فلم بڑے میاں چھوٹے میاں تو دوسری طرف ہوگی ایزے دیوڑن کی آنے والی فلم میدان تو دوسروں آپ اپنے کمیڈ کے مہادیم سے مجرور بتائیے گا کہ بھائی جیسے ہی جونئر انٹی آر نے اپنی آنے والی اس فلم کا ارلیز ڈیٹ بدل لیا ہے تو بھائی اس سے اب کس کلاکار کے فلم کو جارہ منافع ملے گا کیا وہ میدان ہوگا یا پھر وہ ہوگا بڑے میاں چھوٹے میاں اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو بھائی بک مای شو پر تو ابھی جس فلم کے لیے سب سے زیادہ انٹریسٹ جنتا دکھائے رہی ہے وہ عجے دیوگر کے فلم میدان ہے میرے بھائی تو اچھی قبر ہے کہ یہ مہا مقابلہ ہوتے ہوتے ٹل گیا اور بھائی دیوڑا کے میکرو نے بھی یہ صحیح فیصلہ لیا ہے کچھ ایسا ہی فیصلہ بھائی اینیمل کے میکرو نے لیا جس کا فائدہ ان کو یہ آٹھ سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس کرنے سے ملا ہے میرے بھائی تو بھائی دیوڑ سے جڑے اور بھی کچھ سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کوارن جیکشن کو لائک سکرائب کرنا نام لے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بھائی دیوڑا جورد بھائی گا ہم